اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں آئیشہ یوسو میں ہوں سمیہ رزوان شامل کریں گے ہیڈ لائن سیکیورٹی حکام نے پورٹس کی حراست میں دہشت گردوں کے حلاکت کے الزامات کو بے بنیاد خراجے دیا کہتے ہیں الزام لگا کر دہشت گردی کے واقعات کا جواز بنایا جا رہا طالبان کی جانب سے افٹی ہیل کاروں کے قتل کے بعد مضاقرات ایک بار پھر ڈیڈ لاغ کا شکار واقعے پر وزیر آزم کی مضمت کہتے ہیں ایسے واقعات مضاقرات پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں حکومتی کمیٹی کا ہنگامی اجراس سلسلپ کر لیا گیا کوڈینیٹر طالبان کمیٹی یوسف شاہ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی کی جانب سے مل بیٹھنے سے انکار افسوسنات ہے وزیر آزم کو دونوں کو سننا چاہئے تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کا پوری جنگ بندی کے اعلان کا مطالبہ کہتے ہیں اشتیال انگیز واقعات مضاقرات کا بپاس کرنے کا باعث بنیں گے ایم کینٹی قائد علتہ حسین کا کہنا ہے دعشت گردوں کے خلاف فیصلے کا وقت آگیا ہے افغان طالبان کے اہم رحمہ مولزی عبد الرقیب دشاور میں قتل پولیس کے مطابق مقتل کا تعلق افغانستان کی صوبہ تحقال سے تھا کراچی کے علاقے نورت ناظمہ بات میں جنٹل پولیس کی قریب کارپا سوارنگ پولیس کے دین ڈاکٹر جاوید قاضی جانبہ سوائیور زخنی ملی سٹی سے بیس سے زائد وارداتوں میں ملوک مبینہ چاہیت کلر منحال گرفتا وزیراعظم نواز شریف ایک روزہ دورے پر کل کراچی پہنچنے کے امنوامان سے مطالق اجلاس طلق کر لیا اینکیم وقت کی ملاقات کا امکان صوبائی وزیراعظم جیل میمن کہتے ہیں ٹارگیٹیڈ آپریشن غیر جانب دار ہے کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا لاہور میں لیڈی ہیلس وزیٹرز کا مطالبات کی منظوری کریئے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا پولیو اور ڈینگی مہم کا بائیک آت کرنے کا اعلان نیڈن سیٹی کا بیگ سوی محملے پر ٹپ سوی سے انکار کہتے ہیں پاکستان تو فگر سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا بیگ سوی محملے کی حکمت اعملی کے لیے ایک ماہ کا وقت ہے اور کراچی ایکسپو سینٹر میں اے آہوائی کا رنگ رنگ ساملی پیسٹیول میوزیکل کونسٹ میں گلو کارو کی پرفارمنس نے چارل سان لگا دیئے موسیقی موسیقی